شکریہ جناب سپیکر آپ نے خود کہا تھا یہ گورنمنٹ ایک ہو وہ زیادہ ہیں ان کو دو دو ان لے چاہیے جی سنہ بلوشتان سوری شکریہ جناب سپیکر میرے محترم دوستوں نے ہم نے جو یہ آج کا اجلاس چار اہم موضوعات پہ جو طلب کیا ہے میرے خیال میں بلوشتان میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس طرح کی افراد تفریح ہے جس طرح کی اس طرح بھی صورتحال ہے جس طرح کا ایک کرائسز ہے اور یہ ملٹیپل کرائسز ہے کوئی ایک کرائسز نہیں ہے گیس میں ہم نے اس کو انیشیئٹ کیا ہے جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم بجلی کا رونا روتے ہیں جب سردیاں آتی ہیں تو ہم گیس کا رونا روتے ہیں جب بارشیں نہیں ہوتی سات سے آٹھ سال تک خوشسالی کا ایک فیز آتا ہے ہمارے ہاں ڈراؤٹ کا ہم خوشسالی سے نمٹنے کے لیے یہاں پر تحریکیں لاتے ہیں روتے ہیں دوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا خدا انتبارک تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں بارش اور برف آنا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم اس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس دور میں بھی جب ہمیں پتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے بھی پتا چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے برف ہونے والی ہے کس جگہ پہ زمین کے کس اسے میں کس کونے میں ایک ایک انچ کا بتا دیتا ہے دنیا کے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس اس سسٹم کے باوجود ہمارے ہاں جب برف بھی پڑتی ہے تو برف میں ہمارے انسان تب کے مر جاتے ہیں ہماری شہرائیں بند ہوتی ہیں ہمارے لوگ وہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں ہمارے پاس یونیورسٹیاں نہیں تھی دوہزار تین دوہزار چار سے ہم جب سینٹ میں تھے ایک بلوستان میں یونیورسٹی تھی چیختے چیختے چلاتے بلوستان میں ہم یونیورسٹیوں کے امبار لے آئیں آج یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں کالجیں کھل رہی ہیں گورننس کا کرائیسز ہے آپ نے یہ دو دوستوں کے درمیان بادشید صحیح کا اندازہ لگا لیا میں اس میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا ہوں گورننس کا کرائیسز دیکھیں یونیورسٹی آئی ہے پتہ نہیں ہے کون چلائے گا کیسے چلائے گا کس کے ذریعے سے چلائے گا کس کو کس طرح اختیار دینا چاہیے ہمارے ہاں یونیورسٹی آتی ہے کیر پر پا ہوا ہے نوجوانوں کو بچیوں کو ڈاکٹروں کو جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمارے پاس سڑکیں ہیں روز بلوستان میں دہشتگردی کی شرح دیکھی جائے کہتے ہیں جی بلوستان میں دہشتگردی ہے چونسٹھ بلین سکسٹی فور بلین امام بلوستان میں امامان پر خرچ کرتے ہیں جبکہ سب سے زیادہ امواد ہماری شارہوں پر ہوتی ہیں دہشتگردی سے بب دماکوں سے کلاشنکوف کی گولیوں سے خنجر سے چاکو سے لوگ نہیں مر رہے ہیں بلوستان میں اگر لوگ سب سے زیادہ مر رہے ہیں تو وہ سڑکوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی ماں بیوی بچوں کے ساتھ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ روز آج ساتھ کا شکار ہیں اور راج ساتھ میں بھی کوئیٹا کے بعد سب سے زیادہ جو ڈسٹرک ہے وہ لس بیلا کا ہے کوئیٹا کے بعد سب سے زیادہ بلوستان میں دو سالوں میں آج ساتھ ہوئے لوگ انسان زندہ جل گئے اس حکومت میں ہم بیس کرتے ہیں باتچیت ہو جاتی ہے اپوزیشن اجلاس بلاتا ہے یہاں سے ہم نکلتے ہیں خیر آباد کہتے ہیں وئی لنگڑی لولی بلوستان وئی لنگڑی لولا بلوستان پھر سے چلنا شروع کرتا ہے کوئی اس میں بہتری نہیں آتی یہ ہے کیا جناب والا میں بگیس پہ آتا ہوں یہ جو ہمارے دوست کہہ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ گورننس کا کرائسز ہے میں اسمبلی میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا ابھی اسد صاحب نے پی آئیے کا جو ہے مسئلہ اٹھایا میرے بہت ہی سینئر دوست اسمبلی میں ازغر اچھکزی صاحب ازغر خان اچھکزی صاحب بیٹے ہیں حکومت کے سب سے strongest الائیز ہیں وہ اس وقت بلوستان میں rule of law یعنی قانون کی اکمرانی کا رونا رو رہے ہیں یہ جو اس نے دو تین بندوں کا ذکر کیا میں بندوں کا نہیں بلوستان میں ایک قانون کی اکمرانی کا بوران کا ذکر کیا یہ سارے بورانات کو جب ملائیں گے یہ کون سے بورانات بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں اکمرانی کا بوران اس کو کہتے ہیں گورننس کا کرائسز اور گورننس ایک سائنس ہے ایک ریاست جب چلتی ہے پرزے رول آف لاؤ ہے گووننس کے سارے باقی معاملات ہیں اگر بہتر نہیں چلیں تو آپ کبھی بھی اپنی منزل کی طرف روا دوانی ہیں اسی لیے بلوچستان کے جتنے بھی اعداد و شمار ہیں گزشتہ دس سے پندرہ بیس سالوں کا میں صرف اس ایک دو سال کی بات نہیں کر رہا ہوں تو آپ کو بلوچستان میں بلوچستان بجائے کے زوال روج کی جانب جائے بلوچستان روب الزوال نظر آتا ہے بلوچستان میں تعلیم کی شرعہ ایٹین امینڈمنٹ کے بعد بلوچستان کو سب سے زیادہ پیسے ملے چار فیصد بلوچستان میں تعلیم کی شرعہ گر گئی سنتی ترقی کی شرعہ رک گئی زری ترقی کی شرعہ رک گئی بے روزگاری میں بے انتہا بے تہاشا اضافہ ہو گیا ٹرانس فارمرز نا پہت سڑکیں ڈوٹی پوٹی نالیوں میں گن جم گیا ہے سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں آسپیچلز میں جالی عدویات کل کے اخبار میں ہے پچیز کروڑ روپے کی جالی عدویات ہم اپنے لوگوں کو یہ صوبہ واحد صوبہ ہے لوگوں کو بچانے کی بجائے ان کو جو ہے زہر کی گولیاں کلا کے مار رہا ہے یہ دنیا کا تاریخی ایک موڈل ہے گورننس کے کرائیسز کا کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں اب آتے ہیں جنابے والا گیس کی طرف آج سے کوئی چھ سات مہینے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ سید براد علی شاہ صاحب نے ایک بہت ہی اچھا اتجاجی خط لکا اسلام آباد کو انہوں نے کہا کہ گیس پیدا کرنے والے دو بڑے صوبے ہیں ایک کا نام ہے سندھ اور دوسرے کا نام ہے بلوچستان جب یہ دو بڑے صوبے گیس پیدا کرتے ہیں کانسٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 158 پھر اس کے بعد 18 امیڈمنٹ کے بعد کانسٹیوشن کا ایک آرٹیکل آیا 172 سب سیکشن 3 ان سب کو مد نظر ریکھ کے دیکھا جاہے یہ امارا بنیادی حب اک ہے یہ اماری دولت ہے یہ امارے زمین سے نکلنے والا امارا خون ہے امارا پسینہ ہے اماری کمائی ہے اس کو آپ یہ آئینی قانونی بین الاقوامی وصولوں کے مطابق پھیلے امارے صوبوں کو آپ دیں گے میں یہ چھوٹی موٹی چیزوں پر نہیں جاؤں گا پریشر کم ہے پائپیں کم ہوگی فلانا کم ہوگی میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بلوچستان میں جب تک بلوچستان میں آپ بیماری کے اس بنیاد کو تشخیص نہیں کرتے ہم اس صوبے کو ہم نے ڈسپرین پیناڈول اور پیرستمول پر زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کینسر صدا زوبہ بن گیا ہے وسائل کا بوران ہے مسائل کا امبار ہے اس کے ساتھ وسائل کا امبار ہے خدا نے جو اتنے وسائل دیا ہے برپور دیا ہے لیکن جب گورننس کا کرائسز ہے جنہاں بے والا نائٹی فیفٹی ٹو میں یہاں سے گیس نکلی انیس سو پچپن سے لے کر انیس سو ستر تک بلوچستان پاکستان کی اکانوے فیصد اکانوے فیصد یعنی پورے پاکستان کی سب سے زیادہ گیس کی ضرورتیں اکانوے فیصد وہ انیس سو ستر تک بلوچستان اس کی گیس کی ضرورتیں پورے کرتا تھا جب سندھ اور پختنخواہ میں گیس پیدا ہوا تو دوہزار پانچ اور دوہزار چودہ کے مابین جب اگر دیکھا جائے بلوچستان کا جو پیداواری اجم ہے پیداواری اصحہ ہے وہ کم ہو کے اکیس فیصد اور اب یہ کہتے ہیں کہ انیس فیصد تک جا پہنچا ہے لیکن میں امیشہ یہ بات کہہ رہا ہوں میں جب بلوچستان کبیٹی کا میمبر بھی تھا دوہزار چار اور پانچ کے بعد میں نے کہا کہ جب ہمیں کیسکو والے بجلی دیتے ہیں اب چھوٹی سیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے کیسکو امیرے گھر کو بجلی فرام کر رہا ہے اس نے اپنا میٹر لگایا ہوا ہے وہ بالکل اس نے اپنا وہ تار میں اپنے گھر میں کارخانہ نہیں چلا سکتا کیا زیادہ زیادہ بجلی استعمال کروں گا کیا ہے اس نے ایک میٹر لگایا ہوا ہے کہ میں اپنے گھر میں کتنی بجلی استعمال کروں گا میرے گھر میں استعمال ہونے والے گیس کے لیے سوئی صدرن گیس کمپنی نے اپنا میٹر جو ہر سال چینج کرتا ہے اپنی مرضی سے اپنا میٹر لگایا ہے کہ میں نے ناپنا ہے میں نے تمہیں ایسے گیس نہیں دینا ہے میں نے اپنا ایک ایک اونس ایک ایک کیوبک فوج یا جو بھی ہے اس میں وہ میں تمہیں ناپ کے دوں گا یہ واحد صوبہ ہے اندور بیروں کا تین لاکھ پچپن ازار ملین میک اپ فوت گیس یہاں سے نکلتی ہے اور آپ کے پاس ایک میٹر بھی نہیں ہے کہ آپ ناپ سکیں اور تھول سکیں کہ اس فیڈریشن میں آپ کتنا گیس پمپ کر رہے ہیں اس نظام میں انیس فیصد کر رہے ہیں پچیس فیصد کر رہے ہیں پچاس فیصد کر رہے ہیں یا پچپن فیصد کر رہے ہیں یہ کیا ہم اتنے جائلوں کا صوبہ بنا دیا ہے اس کو نائنٹی سکس سیونٹی سے فیفٹی سے کہ مثلا جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم گیس بونٹر کریں گے گیس ہمارا ہے ایٹینٹ ایمینمنٹ کے بعد انڈیٹ پرسنٹ پی پیل کے بعد یہ گیس ہماری ملکیت ہونی چاہیے تھی آج ہم گیس کی نرخ پہ رول موڈل یا موڈل گیس ٹاؤن کے یا گھر کے بنانے کی بجائے یہ گیس ہماری ملکیت ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سوہی میں اس وقت نائنٹی ٹو بیانوے کوئے ہیں کوئے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلوشستان میں گیس کا پیداوار کم ہو گیا ہے لیکن جنابے والا انیس سو پچپن میں ہم صرف ایک ہزار پانچ سو ترپن ملین میک اپ فود گیس پیدا کرتے تھے اور آج آج جنابے والا ہم تین لاکھ ستاسی ازار تین سو اتاست ملین میک اپ کیوبک فود جو ہے وہ گیس ہم جو ہے ایم سی سی ایف پیدا کرتے ہیں تو کیا ہوا ہماری گیس کی پیداوار کہیں سو گنا بلکہ کئی ازار گنا جو ہے وہ بڑھ گئی ہے لیکن جب ہمیں بتایا جاتا ہے جب بلوشستان کو اسحاب کتاب دیا جاتا ہے کہتا ہے جی آپ بلوشستان تو اب صرف انیس ویسد گیس فرام کر رہے ہیں بلکہ ہم عرب میٹنگوں میں کبھی جاتے ہیں جو اینرجی کے حوالے سے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بلوشستان کی گیس کی پیداوار تو اور بھی کم ہو رہی ہیں بس وہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ بس بھوک سے مر جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے کیونکہ یہ جو ہم جو سارے اشاش بشاش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بلوشستان میں کمرانی کے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ ہم سب لوگوں کا گزر بسر اسی غریب نائنٹی ٹو کوئوں پہ ہے وہاں سے نکلنے والی گیس جب آتی ہے پھر سین ایف سی کے ایوارڈ کے بعد یہ پیسہ آتا ہے ادھر پر ہم لڑتے ہیں کوئی کہتا ہے میرا ڈسٹک ہو کہتا ہے میرا ڈسٹک یہاں پر ہمارے آباؤ اجداد نے کوئی کارخانے نہیں لگائے یہاں پر کوئی ٹیکس نیٹ نہیں ہے یہاں پر ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں اور دیرہ بکٹی میں لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں تیرہ انجینئر سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نانے شبینہ کے موجات ہے کوئی ان کو بحال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ساری چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو بھی پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسی قیادت برا جمان ہے جو نہ ایساپ کتاب جانتی ہے نہ معاملات جانتی ہے نہ آئین اور قانون جانتی ہے نہ اپنے معاملات کو جو ہے اس کے تہہ تک پہنچتی ہے یہ سرسری باتوں سرسری مجلسوں اور سرسری جو ہے زبانی وعد و وید سے ہم اس کو بیلا سکتے ہیں یہ ایک منسیت ہے اس لیے یہ اور کانفیڈنٹ ہے تو جب گیس کی بات آتی ہے جناب سپیکر اب اس وقت جو صورتحال امارے آن بنی ہوئی ہے جس کا ذکر میرے دوستوں نے کہا کہ کوئیتہ میں گیس کا کرائیسز ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب سندھ کے وزیر اعلیٰ نے ایک سٹرونگ سا اتجاجی لیٹر لکھا تو وہاں پر دو تین ڈبو ٹائپ کے منسٹرز ہیں بنام نہیں لینا چاہوں گا لیکن جنہوں نے کبھی آہین کو چھوہ تک نہیں یا آہین کو پڑا نہیں یا وہ جو سماجی تعلق کی دستاویز ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سوشل کنٹریکٹ کانسٹیٹوشن بیٹرین فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹس کبھی اس کو پڑا تک نہیں ہے اس آرٹیکل کے ون ففٹی ایٹ کو کہتا ہے جی بالکل ایسی بات نہیں ہے گیس جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہے سوبوں پر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے انہوں نے کانسٹیوشن کا آرٹیکل ون سیون ٹو نہیں پڑا ہے سب سیکشن ٹری نہیں پڑا ہے جو ہم سب نے ڈرافٹ کیا ہماری خون پسینے کی اس میں ساری کوششیں شاملتی کہ بلوچستان کو اس کاک ملے میں کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ ہم بلوچستان کے لیے کیا لانا چاہ رہے تھے آج بلوچستان میں گیس کی کمی کی وجہ سے گھروں میں لاشے گن رہی ہے بیزار ہے گیس کی دولت بیزار ہے اکیس ٹریلین اکیس ازار ارب روپے انیس سو پچپن سے لے کر انیس سو جنابی اللہ یہ آپ کے داج کے دو ازار سولہ اور ستارہ کی بات کر رہا ہوں میں انیس تک کے حساب نہیں لایا بلوچستان کی جو گیس کی اکنومک ویلیو ہے جس کو شیڈو پرائس کہتے ہیں بلوچستان کی گیس کی اکنومک ویلیو اکیس ٹریلین ٹریلین کیا ہے ہم تو بلین پہ یہاں بات کرتے ہیں ہمیشہ اکیس ازار ارب روپے بلوچستان کی جو ہے وہ گیس کی مد میں ہمارا اکنومک ویلیو ہمارا کاسٹ بنتا تھا بلوچستان کی گیس سے انیس سو ساٹھ اور ستر کے بعد سیمٹ بنانے والے کارخانوں کو اور فرٹلائزر کو تو ابھی تک سارے فرٹلائزر کی بڑی جو کمپنیاں چلتی ہیں وہ بلوچستان کی گیس سے چلتی ہیں یہ بہت تیکنیکل سبجیکٹ ہے اس لیے کہ بلوچستان کی گیس آئی ایٹنگ ویلیو گیس ہے جس طرح کوئلہ دمہر صاحبی در بیٹھے ہیں شارگ والے مچ والے جانتے ہیں کہ کوئلہ میں بھی دو چار قسم کار کالا پتر کوئلہ نہیں ہوتا کوئلے میں بھی پانچے قسم ہیں اسی طرح جو گیس نکلتی ہے اس گیس کی بھی اور کسی کی اپنی ایک والیٹی ہوتی ہے جو بلوچستان سے گیس نکلتی ہے وہ آئی ایٹنگ ویلیو گیس ہے وہ صرف اور صرف زیادہ تو سب سے زیادہ کار کارخانوں میں استعمال ہوتی ہے اور جنابے والا کار کے کارخانوں سی میٹ کے کارخانوں سی این جی اور پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں بلوچستان جیسا غریب صوبہ ساری زندگی ہمیں تانے دیتے ہیں کہ بلوچستان کو ام گرانٹ دیتے ہیں بلوچستان کو ام فنڈ دیتے ہیں میں عساب کتاب کے لیے ان کے ساتھ تیاروں بلوچستان نے سیون ٹریلین سیون پوائنٹ سکس ٹریلین سات اشاریہ چار ٹریلین چے ٹریلین یعنی ساڑھے سات ازار ارب روپے کے قریب اس غریب صوبے نے ہمیر صوبوں کی سنتوں کو سبسیڈی دی ہے یعنی کیا دی ہے ریایت دی ہے مراحت دی ہے ہمارے جوبوں سے ساڑھے سات ازار ارب روپے نکال کے کس کو ملا ہے بہت سیدھے الفاظ بھی کس کو ملا ہے کات بنانے والی کارخانوں کو سیمٹ بنانے والے کارخانوں کو پاکستان میں کاؤٹن کی سنت کو پاکستان میں سیمٹ کی سنت کو سی این جی کو اور فلانے فلانے کو اب کیا ہوا گیس کم ہوئی ملک صاحب سارا فوج امبرگیڈ گئے بیٹے ہوئے ہیں سوئی صدرن گیس کمپنی کے سامنے اللہ ہو کچھ کرو کچھ دو خدا کو مانو رسول کو مانو دو مم سی ایف اس میں بڑا دو لوگ مر رہے ہیں اور صوبہی حکومت نے ایک اتجاجی مراسلہ بھی تحریر نہیں کیا صوبہی حکومت نے انرجی کے منسٹرز یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے میرے خیال میں جام صاحب خود انرجی کے منسٹرز ہیں بلوستان میں وزارت اعلیٰ کے ساتھ بہت سی اہم وزارتیں ان کے ساتھ انرجی کے وزیر کی حصیت سے آج ان کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جناب والا اس سے اوپر سب سے بڑا مزاک آپ کے اوپر ہور یہ تو صوبہ مزاک کرنے کے برابر ہے اس کے ساتھ جتنی بھی مزاک کر سکتا ہے اسلامباد والے کریں گے ہماری آلت اور ہماری احسیت کو دیکھ کر لوگوں کی جب بلوستان ساٹھ ستر سال سے ان کے کارخانے جلاتا ہے بجلی کی پیداوار میں عصہ ڈالتا ہے ان کے ہاں روزگار روزی اور روٹی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے جب پاکستان بنا پنجاب اور ہماری صورتحال ایک تھی پاکستان میں انڈسٹریل گروت زیرو تھا آج بلوستان میں ساٹھ ستر ٹوٹی پوٹے سنتے ہیں صرف امارے چاند دو صوبوں میں سنتوں کی تعداد ساڑھے اکیس ازار ہے تو روزگار وہاں پہ پیدا ہوا پیسے وہاں پہ گئے نیٹورک وہاں پہ اسٹیبلش ہوا اب مزاک دیکھیں اب جب گیس ختم ہو رہی ہے توڑی بہت گیس کم ہو گئی جب ابھی گیس وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں گے چوالیس ارب روپے کی ایل این جی وہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں کس کے لیے ٹیکسٹائل کی سنت کو جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ فوکس تھے کیونکہ پاکستان کا جو برامدات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ درامت کہتے ہیں پتہ نہیں اردو میں ایکسپورٹ کو تو ایکسپورٹ جو پاکستان کی کم ہو رہی ہے تم ایکسپورٹ انڈسٹری کو چوالیس عرب روپے کی ایلن جی منگوا کے ہم ان کو جناب والا ایلن جی فرام کریں گے لیکن اس میں سے اگر توڑا بہت سوبوں کو بھی دینا ہے تو ہم کیا کریں گے سندھ اور خیبر پختونخواہ کو بھی اس سے گیس دے دیں گے اور پھر بلوچستان اور سندھ کو بھی دے دیں گے اب ان کے خیال میں یہ بلوچستان بہت امیر سوبہ ہے حالانکہ سارے اداد و شمار دیکھیں بلوچستان دنیا میں صرف ایک دو چھوٹے ایسے خطے ہیں جن کے ساتھ بلوچستان غربت میں مقابلہ کر سکتا ہے امیری میں مقابلہ میں بات نہیں کر رہا ہوں اب غریبی میں مقابلے میں صرف ہمارے ساتھ ایک یا دو چھوٹے خطے رہ گئے ہیں وہ ساؤڈ سودان ہے جو سودان سے دو ہزار گیارہ اور بارہ میں جو ہے اس نے آزادی حاصل کی اور ایک جو ہے سومالیا کے چھوٹے موٹے علاقے ہیں باقی افغانستان کی جی جی پی افغانستان کا پر کیپٹا انکم افغانستان کی ایون ڈیولپنٹ انڈیکس افغانستان کی لٹریسی اس بلوچستان سے جنابے والا کہیں گناہ بہتر ہے یہ جو بلوچستان جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کا موازنہ بلکہ ابھی دو دن پہلے کی جو اعداد شمار تین دن کے ہائیں ہیں اس میں جنابے والا افغانستان کی جو جی ٹی پی ہے اس نے تو پاکستان کی جی ٹی پی کو بھی کراس کر دیا ہے وہ ٹری پوائنٹ سمتنگ پہ ہے اور پاکستان ٹو پوائنٹ سمتنگ پہ آکے رہ گیا ہے یہ جنابے والا آج کا اخبار ہے کل کا کہ درامدی گیس جنابے سپیکر درامدی گیس مہنگی پنجاب پختولخواہ اسلام آباد کے لیے ایک سو نو سندھ بلوچستان کے لیے ایک سو بارہ روپے فی یونٹ اضافہ یعنی جس صوبے نے ساری زندگی خون پسینے اپنی ہمارا خون ہے وہ گیس کسی بھی بلوچستان ہمارا جان ہے ہماری وطن ہے ہمارے پاس اور کوئی دولت ہے نہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں جب چاول کی پیداوار کم ہوتی ہے چاول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں گیس کی پیداوار کم ہو گئی ہے لیکن بلوچستان سے لے جائے نہیں جالی گیس کی قیمت بڑھائی نہیں جاری بھائی اگر کوئی چیز دنیا میں ویسے ہی جب ناپید ہوتی ہے گندم مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے تو گندم کے جو ہے قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے چاول کم ہوتی ہے تو چاول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے بھائی گیس تو اب بہت ہی امپودنٹ کا مجھٹی بن گئی ہے یہ سب سے بڑا انرجی کا رسورس ہے تو پھر گیس کی قیمت کیوں نہیں بڑھاتے اب میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں بڑھاتے اگر بلوچستان کا ویل ایڈ پرائس بڑھے گا گیس کی جب قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد ویل ایڈ پرائس بڑھے گا آپ کی روائلٹی بڑھے گی بلوچستان کو سالانہ ساٹھ سے ستر عرب روپے زیادہ ملیں گے اور یہ اصاب کتاب وہ آپ کے ساتھ کریں گے نہیں یہاں پہ جو ہمارے ہاں ہم سارے دوست حباب بیٹے ہوئے ہیں ہم ان اصاب کتاب میں جانا ہی نہیں چاہتے جتنا ہے بس اسی پر لڑنا ہے میں نے تمہارے ٹیکے پر قبضہ کرنا ہے اس نے میرے ٹیکے پر قبضہ کرنا ہے اس کی کانسٹیونسی میں قبضہ کرنا ہے اس نے اس کی کانسٹیونسی میں قبضہ کرنا ہے ہماری ساری سیاست جو ہے بلوچستان کی ادھر آکے رک گئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کیسے نیچا دکھانا ہے ہم نے بلوچستان کے لوگوں کی سربرزی خوشحالی خوشبختی بلوچستان کے وسائل اور ان پر دسترف کے لیے کبھی بھی ایک سجیدہ سیاست نہیں کی میں جنابے والا یہ دیکھیں اب بلوچستان خود بلتی دائمنشل پورٹی انڈیکس کسیر الجیتی غربت کی جو شرع ہے بلوچستان میں وہ بہتر سے چھہتر اب بیاسی فیصد تک جا کے پہنچ گئی ہے ان کی اپنے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے یومن ڈیولپنٹ انڈیکس کی رپورٹ ہے میں اب آتا ہوں آگے اب کیوں یہ بیس اتنا امپورٹنٹ ہے یہ گیس کی پریشر کی کمی کا امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے جب تک گیس پر آپ کی دسترست نہیں ہوگی اور وہ گیس پر دسترست ایٹینٹ امینڈمنٹ کے بعد آپ کو آسل ہو گئی ہے یہ آماری نالائکی ہے کہ ہم وہ اس کو اپناتے نہیں ہیں اس کو اون نہیں کرتے ہیں کلات میں اب سوئی کے بعد پاکستان کا بیس سالوں بعد سب سے بڑا زقیرہ گیس کا نکلائے یہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن میں ابھی تو باور نہیں کرتا میں ان کے عداد و شمار کبھی جب تک میں اپنے عداد و شماروں میں کٹے نہ کریں کہ جی ٹین ملین ام سی سی ایف جو ہے وہ کلات سے نکلے گی اور اس کے تمام تر رائٹ پی پی ایل کے ساتھ ہیں پی پی ایل کون ہے پی پی ایل یہی ہے جناب والا جو انیس سو پچپن اور چپپن سے سوئی گیس کو چلا رہا ہے جو سوئی کے کوئوں کو چلا رہا ہے جو سوئی صدرن کو اور سوئی ناظرن کو جو ہے گیس فرام کرتا ہے اسی پی پی ایل نے ڈسکور کیا ہے اسی پی پی ایل نے بلوچستان مائننگ انٹرپرائزز کے نام پر خوددار سے بیرائٹ لے جا رہا ہے یہی پی پی ایل دودار پر اس نے قبضہ کیا ہوئے اسی پی پی ایل کے شیئر آپ کے جو ہے لس بیلا میں مختلف پروجیکٹس میں ہیں بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدس اسمبلی ہے خدا کرے اس میں وہ تقدس کا ہم اس کو برقرار رکھیں تو جناب والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری نہیں گیس کی پروڈکشن یہاں سے گیس نکلر رہی ہے ہمیں بلوچستان کی حکومت کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق دنیا میں اگر جس قیمت پر پاکستان الانجی لے رہا ہے بلوچستان کی حکومت کو چاہیے کہ کلات کی گیس کے ساتھ یہی سلوک کرے کہ کلات کی جو گیس ہوگی اس کی قیمت بین الاقوامی نرخ اور میار کے مطابق مقرر ہوگا بلوچستان کا جو ویل ایڈ پرائس کلات میں مقرر کریں گے وہ جناب والا بیس اور بائیس روپے نہیں ہوگی جو انہوں نے سوئی میں کی تھی اس کے علاوہ جو لینڈ رائٹس ہیں ابھی آبِ گم سے گیس نکلا ہے کلات سے گیس نکلا ہے جناب والا کہتے ہیں پر ایکڑ پر حق揚 اللہ